بسم اللہ الرحمن الرحیم احتدار وطن کان کھول کے ذرا سن لے میرے لاشے سے یہ آواز صدا آئے گی دل سے نکلے گی نہ مرکے بھی وطن سے علفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی آل وقت میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہیسی کی ایک محمولی چنگاری لڑکتی ہوئے خودگرزی کے سیل روا میں جا گڑتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کتاہیو کشولے بڑے کٹھتے ہیں اور ایمان کے دستو جبل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں پیر پیری کے جوہر دکھاتے ہیں مدبر تدبیروں کے تیر چلاتے ہیں اور یہی تیر حوث کے عبر کو نوش ڈالتے ہیں اب لہو کی وہ بارش پر ساتا ہے جس سے ابھی خون جگر بننا تھا خود فریبی کے ہٹکنڈوں سے جو شمپوشی کا ایک فلادی شکنجا تیار کر کے خرد کو اس میں قید کر کے خرد مندر کی سپورٹ کر دیا جاتا ہے تقاضے فطرت سے حکمت قدرت سے ایک صدا آتی ہے کہ خرد کو غلاونی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر علی بکار یہ وہ پاکستان ہیں جہاں ملک پہ بھرنٹ کے جانے والا پاکستانی رہتا ہے یہ وہ پاکستان ہیں جہاں نسیم امیل کی تیزہ تاری نو امیلیوں کرون کے آگر نکل جاتی ہے یہ وہ پاکستان ہیں جہاں دوسروں کی زندگیہ سوارتا عبدالسطہ ایدھی رہتا ہے یہ وہ پاکستان ہیں جہاں آرفا کریم علی مہد نواز کی قویت اندیرہ سے اجالوں کا سفر تائے کرتی ہے یہ وہ پاکستان ہیں جہاں ملک کا مستقبل سوارنے کے لئے فلائٹ لیسٹرین مریم مہتب اور لیسٹرین یاسر عباس آتا ہے یہ وہ پاکستان ہیں جہاں ملک کی پہچان اس کے آواز اندر سابی اور جنید جمشید رہتا ہے یہ وہ پاکستان ہیں جہاں عورت کی پہچان شمیم عبید چنائی اور فیضہ فرحان رہتی ہے تو پھر آنے وقار یہ بار مجھے کہنا پڑتی ہے یہ بار مجھے وسوک سے کہنا پڑتی ہے یہ بار مجھے فرح سے کہنا پڑتی ہے کہ ہاں یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکے ہدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی شہادت تھا مطلوب مقصود مومن نہ مالِ خنیمت نہ کشور کشائی نہ مالِ خنیمت نہ کشور کشائی آنے وقار نہ وہ دور رہا نہ وہ روحے بلانی وہ دور جب مائے بوضو ہو کے اپنے بچوں کو دودھ پیار کرتی تھی اور جب وہ دودھ بندر مومن کے رگوں میں پھول بن کے دوٹا تھا تب کفار کے دل دہر جاتے تھے وہ دور جب باپ نیزے کی نوک پر بھی اپنے بیٹوں کو لا الہہ علی اللہ کا درس کیا کرتا تھا وہ دور جب بائی بہن کی پکار پر دیوان کے ساہر کو اسلام کے گھوارا بنا لیا کرتا تھا آلی وقار وہ دور آرہ دور نہیں رہا لیکن ہم اسلامہ مشکل میں گبرائے نہیں کرتے ہم وہ دور پھر سے لائیں گے وہ روحے بلانی پھر سے ہو جا کر ہوگی کیونکہ وہ تمہارے ہی ابراہیم تھے جو آدشی نمرود میں بے خطر کود پڑے وہ تمہارے ہی حسین انہ علی تھے جو نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے وہ تمہارے ہی بلانی خفشی تھے جو عرقید تکتیر لے تبی اہد اہد پکاتے رہے اور ہاں وہ تمہارے ہی تین سو تیرا مجاہدین تھے جو ایک ہزار کے لشکر سے لڑتے رہے اور وہ تمہارے ہی میجر راجہ عزیز بٹی تھے جو اپنے سینے پہ بلان کے ٹینکوں کے پرکشے اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ تم نے ہر اہد میں ہر نسل سے خلداری کی اور تم نے بازاروں میں اکلوتی خریداری کی اور این سے این بجا دی گئے خلداری کی اور خوف کو رکھ کے حدمت پہ تمادہ رکھی اور آج تم مجھ سے میری نسلیں گرا مانتے ہو حرف ذہنے وفاداری جا مانتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو تارفالوں سے دولت کی صدا سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو ہنجر سے عدو فولے گا گردن کار بھی دوگے تو لہو بولے گا گردن کار بھی دوگے تو لہو بولے گا شکریہ